بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم دنیا میں سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آکم عزبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پوگام آپ کے مسائل کا حل ناظر محترم آپ کے بہت سرے سوالات ان سوالات کا جواب دینے کے لیے مفتین اکرام ہماری صدق موجود ہیں اور کوشش کریں گے کہ آپ کے پوچھے گئے تمام سوالات کا بروقت جواب آپ تک پہنچائیں آج بھی آپ کے بہت سرے سوالات شامل پروگرام کیے جائیں گے اور اپنے نئے سوال بھیجنے کے لیے آپ نے ہمارے فیس بک کی لائیو ٹرانسمیشن کے کمیٹس بار میں اپنے سوال لکھنا ہے اور ہمیں بھیجنا ہے انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی اگلے دن پروگرام کا حسم ضرور بنائیں گے حضرت مفتی حسداللہ شہباز شہباز صاحب ہمارے آج کے محسس مقرر مہمان ہیں اور دوسری طرف حضرت مفتی حسداللہ شہباز صاحب موجود ہیں ہم اسے پروگرام میں تشریف آج پر شکریہ دا کریں گے اور آغاز کریں گے سوال و جواب کی نشست کا باقاعدہ طور سے ابو حاشم حسینی صاحب کا پہلا سوال ہے حضرت مفتی حسداللہ شہباز صاحب کی خدمت میں اسے پوچھتے ہیں ناپاکی کی حالت میں سردی وغیرہ کی مجبوری سے اگر کوئی اسی حالت میں نماز یا آزان پڑھ لے تو کیا بندہ امام سے خرج جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ناپاکی کی حالت کے اندر کوئی عبادت کرنا اگر تو وہ بغیر کسی مجبوری کے ہے اور جانبوجھ کر ہے تو یہ گویا کہ ایک عبادت کی توہین ہے جو کہ شاعر اسلام ہے اس کی توہین کرنا یہ کفر کا سبب بنتا ہے حالبتہ اگر کوئی مجبوری ہے جیسے آدمی بھول گیا کوئی پتہ نہیں چلا اور اس نے نماز پڑھ لی اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عبادت میں توبہ استغفار کرے لیکن اگر وہ جانبوجھ کے اس طرح کرے گا تو کفر کا خدشہ ہوتا ہے بلکہ کفر اس سے لازم آتا ہے یہ جو انہوں نے مجبوری ذکر کیا اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس نے یہ شاید سمجھ لیا ہوگا کہ اس طرح کر کے اس سردی کی وجہ سے میرے لئے شاید جائز ہے تو اس لئے کفر کا فتوہ تو بہرحال نہیں لگائیں گے اس کے اوپر لیکن بہت برا کیا انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے ان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور آئندہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ بندردالکریم صاحبہ بحاولپور سے پوچھتی ہے اگر ہاتھوں کو ناپاکی لگ جائے تو ہاتھ ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہوں گے یا تین مرتبہ دھونے ضروری ہوگی اگر ناپاکی ایک مرتبہ دھونے سے ہی اتر جاتی ہے صاف ہو جاتی ہے تو نجاست جو لگی ہوئی ہے تو پھر ایک مرتبہ پاک ہو جائیں گے لیکن اگر ایک مرتبہ دھونے سے نہیں اتر دی تو تین مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ دھونے پڑیں گے اس کو تو اس پہ ہے کہ کونسی چیز لگی ہے اور وہ صاف ہو گئی ہے نہیں ہو گئی تو ایک مرتبہ دھونا بھی کافی ہو سکتا ہے بہرحالی جزاک اللہ خیئر محمد اکبر صاحب افوانستان سے پوچھتے ہیں اشراق کا وقت کب ہوتا ہے اور اسے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں اشراق کا وقت جیسے سورج طلوع ہو جائے تو کیونکہ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے طلوع ہوتے وقت تو اس کی روشنی بہت مدھم ہوتی ہے اس کی طرف آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں عام آنکھیں سے تو اس کے بعد پھر اتنی دیر تک جب تک آپ اس سورج کی طرف دیکھ سک رہے ہیں اس کی روشنی مدھم ہے تو کوئی نماز پڑھنا ممنوع ہوتا ہے چاہے وہ فرض ہو نفل ہو واجب ہو سجدہ تلاوت ہو جنازہ ہو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے ہاں جب روشنی اتنی تیز ہو جائے کہ اب اس کی طرف دیکھنے سے آپ کی آنکھیں چندھیانی لگ جائیں تو پھر سمجھے جاتا ہے کہ اب یہ اشراق کا وقت ہو گیا اب وہ اشراق کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ تو اس کا اصل ہے لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ وقت کیونکہ آج کل سورج کو کوئی دیکھتا نہیں ہے تو اس کے لئے وقت کتنا رکھتا ہے تو عام جو ہمارا مثلا کراچی ہے تو کراچی میں نو سے گیارہ منٹ اس کو لگتے ہیں جو مارچ اور ستمبر کے مہینے ہوتے ہیں اس میں نو منٹ لگ جاتے تقریبا اور جب جون اور دسمبر کے دوسرے مہینے ہوں گے اس میں تقریبا گیارہ منٹ لگ جاتے ہیں اس لئے دس گیارہ منٹ بارہ منٹ یہاں کراچی کے عرض البرد کے موافق کافی ہیں البتہ جیسے جیسے آپ اوپر کی طرف جائیں گے عرض البرد آپ کا بڑھتا جائے گا تو یہ وقفہ زیادہ ہوتا جائے گا تو این ممکن ہے کہ بارہ منٹ تیرہ منٹ چودہ منٹ کے طرف بھی چلا جائے پاکستان کے آخری کونے تک اگر آپ چلے جائیں مکمل شمال میں تو تیرہ منٹ تک پہ بات جو ہے نا اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ریافتہ آپ کے بعد بہت بہت شکر مفتی صاحب اللہ صاحب موجود ہیں ان کی خدمت میں جائیں گے سوال لے کر محمد حبیب قاسم صاحب آزاد کشمیر سے پوچھتے ہیں سہرائی علاقوں میں ٹیوبوں سے پانی پینا اور وضو کرنا کیسا ہے یہ میرے خیال ہے کوئی نہر یا کھلیان وغیرہ کی شاید بات کر رہے ہیں ٹیوبوں سے کیا مراد ہے جبکہ اس میں جانور پشاب بھی کر لیتے ہیں اور پانی زیادہ ہوتا ہے مطلب کافی بڑی تعداد ان کا سوال بظاہر غرض یہ ہے کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹوبے یا تالاب جو ہوتے ہیں سہرائی علاقے میں پانی کا جوہر ہوتا ہے پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس میں جانور وغیرہ بھی پانی پیتے ہیں بساوقت پشاب بھی کر دیتے ہیں تو ایسے ٹوبوں سے یا تالابوں سے پانی پینے کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ وہ پانی دیکھیں گے کتنا ہے پانی اگر تھوڑا ہے تو زہر ہے کہ اس میں اگر ناپاکی چلی جائے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گے جب یقین ہو جائے گا کہ اس میں ناپاکی چلی گئی ہے یہ نجس ہو گیا پھر تو وہ ناپاک ہوگا لیکن اگر پانی زیادہ ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں اگر ناپاکی کا اثر زہر ہو گیا مثلا بدبو آنے لگ گئی یا اس کا کلر چینج ہو گیا یا اس کا زیکہ بدل گیا اس طرح ہو گیا تو پھر تو اس کو ناپاک سمجھا جائے گا ورنہ نہیں اب یہ رہا یہ میں یار کہ کس پانی کو کم سمجھا جائے گا اور کون سے پانی کو زیادہ سمجھا جائے گا تو اس کی مختلف تعبیرات ہیں تو عام طور پر جو ہے وہ یہ ہے کہ پندھرہ بی پندھرہ جیسے پندھرہ بی پندھرہ کا کمرہ ہوتا ہے یعنی پندھرہ فٹ لمبا پندھرہ فٹ چوڑا تو دو سو پچیس مربع فٹ تو اتنا اگر تالاب ہو بڑا پھر تو وہ زیادہ پانی سمجھا جائے گا اور اگر اس سے کم ہو تو پھر اس کو کم سمجھا جائے گا یعنی وہ تھوڑا پانی شمار ہوگا تو اس میں ناپاکی کا جب یقین ہو جائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا تو یہ بڑا ہے اور بساو کا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پھر وہ نہیں ہو رہا ہوتا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ باقی پندھرہ بی پندھرہ ہے یا اس سے کم ہے زیادہ ہے تو ایسے موقع پر جو آدمی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے اس کا دل کیا کہتا ہے کہ یہ پانی بہت زیادہ ہے یا کم ہے تو اس کا جو غالب گمان ہے تو اس پر اعتبار کر کے اس پانی کو ہم حکم لگائیں گے اگر اس کا دل سمجھ رہا ہے کہ یہ پانی بہت زیادہ ہے باقی پندھرہ بی پندھرہ ہوگا تو بس ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ زیادہ پانی والا حکم ہوگا اور اگر اس کا ذہن کہتے ہیں یہ تو چھوٹا ہے کم نقدار میں ہے تو پھر اس پر کم پانی والا حکم لگے گا بہت شکریہ آپ کا بلال احمد صاحب کو اٹھا سے پوچھتے ہیں ایک شخص کا آپریشن ہوا ہے وہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے نماز کس طرح ادا کرے گا روح کس طرف رکھے گا اپنا دیکھیں مریض اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو ظہر ہے اس کو سو کر پڑھنے کی اجازت ہے تو اس کی تین صورتیں بظاہر ہو سکتی ہیں سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ اس کی چار پائی شرکن غربن بچھائی جائے مطلب یہ کہ اس کا سر مشرق کی طرف ہو اور پاؤں مغرب کی طرف ہو اور تھوڑا سا تکیہ بڑا اونچہ رکھ دیا جائے تاکہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو جائے اور اس میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ پاؤں پھیلانے نہیں قبلے کی طرف پاؤں کو ذرا کھڑا کر کے گھٹنوں کو کھڑا کر کے اس طرح نماز پڑھے اگر ایسا کرنے میں کبھی دشواری ہوتی ہے تو اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ لیٹ کر سر شمال کی جانے بھو پاؤں جنوب کی جانے بھو اور دائیں کروٹ پہ لیٹ کر کبھلا رخ اور کبھی ایسا کرنے میں بھی دشواری ہو تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا سر جنوب کی طرف ہو اور پاؤں شمال کی طرف ہو اور وہ دائیں کروٹ پہ لیٹ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں شکریہ رحمیر خان سے جو سوال پوچھا ہے سردار وقیاس راجبوت صاحب نے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے سوال کا جواب کل کے یا پرسوں کے پروگرام میں یعنی جمرات کے بدھ کے پروگرام میں ہو چکا ہے حضرت مفتی صحف اللہ صاحب ہی کی خدمت میں اگلہ سوال ہے نور احمد بگڑی صاحب پوچھتے ہیں ایک شخص سے کسی نے ایک لاکھ روپے لیے اور کہا کہ آپ کا فلاں کام کروں گا اس درمیان میں چار برس گزر گئے اور وہ کام بھی نہیں کیا اس کے بعد اس بندے نے ہر مہینے پانچ پانچ ہزار دینے کا اقرار کیا کیا اس لاکھ روپے بر زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی جی بالکل اس صورت میں تو وہ اس کی ملک ہے یہ ضرور اس نے تاخیر کیا ہے دوسرے آدمی نے لیکن کردے کا انکار بھی نہیں کیا اور پی ایسی صورت نہیں بنی تو ظاہر ہے اس صورت میں ان کے زکاة تو ہوگی البتہ اگر اس وقت ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پیسے وہاں پہ ان کے پاس باؤنڈ ہیں تو جب پیسے مل جائے تو اس وقت جتنا وقت گزر چکا ہے تو ان سالوں کی زکاة ادا کر دیں بہت شکریہ مفتی صورت اللہ شعباز صاحب کے پاس جائیں گی کوئٹس اب البلوحید صاحب پوچھتے ہیں اکثر صفر کے دوران نماز کے وقت کوچ والے ڈرائیور صاحبان سے نماز پڑھنے کی اپیل کی جاتی ہے لیکن وہ نہیں رکتے اور نماز خضا ہو جاتی ہے پکڑ کس کی ہوگی دیکھیں پکڑ اس میں ظاہر ہے جو آدمی آپ نے اپنی مہتر مقدور کوشش شکر کر لی ہے اس کو جتنی مرتبہ کہنا چاہیے تھا اتنی مرتبہ آپ نے کہہ لیا ہے تو پھر آپ بریو ذمہ ہیں کیونکہ ظاہر ہے چھلانگ لگا کے نیچے تو اتر نہیں سکتے ہیں تو اب اس بس والے کو چاہیے کہ وہ اپنی مسلمانی کا ثبوت دیتے ہوئے بلکہ عموماً ہوتا یہ کہ جو غیر مسلم اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ڈرائیور ہو تو وہ تو روک دیتے ہیں لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بہت اس میں گڑھوڑ کرتے ہیں اللہ یہ کہ وہ ہمارے کے پی کے علاقے کا آدمی ہو اور وہ خود ہی نمازی ہو تو پھر روک دیتے ہیں لیکن عام جو ہمارے سندھ اور پنجاب میں عموماً رواج نہیں ہے بس کو روکنے کا نماز کے لیے ویسے اگر دیر ہوتی تو ہو جائے لیکن بس کو نہیں روکنے ہونے تو ظاہر اسی کے اوپر اس کا وابال آئے گا اس کو ڈرائیور کو اچھے طریقے سے آدمی سمجھا دے اور چڑھتے وقت بھی اس سے اگر بات کر لی جائے تو کافی ہو جاتا ہے بس اوقات آدمی مان جاتے ہیں لیکن وابال اگر ایسے نہ روکا تو اسی کے اوپر ہو بہت شکریہ عبد المحید صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی کہ ہر نماز کے بعد دس دس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اور پڑھنا چاہئے درست ہے صحیح ہے یہ حدیث نور احمد صاحب کوئیٹ ایسا پوچھیں کہ سجدہ تلاوت اثر کی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے جی ہاں سجدہ تلاوت اثر کی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے یہ وقت مکروہ تو ہے اس میں مکروہ کرنا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ صرف نوافل پڑھنا مکروہ ہے باقی سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے نماز جنازہ ہو سکتی ہے واجب اگر کوئی نماز آپ کے ذمہ ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں فرض اگر قضاء ہو گئے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں صرف نفل نہیں پڑھ سکتے سوال بہت شکریہ اگلے سوال ہے احتشام الحق صاحب کراول پرنڈی سے شادی میں ڈھول بجانا حرام ہے مکروہ ہے یا مباہ ہے یہ ڈھول تو آلات لہم میں سے ہیں جو اختلاف ہے وہ دف کے بارے میں ہے ڈھول کے بارے میں اختلاف نہیں ہے تو لہذا ڈھول تو ایسے ہی ہے جیسے عام سارنگی اور باجہ اور یہ سیزہ ہوتی ہیں تو انہی کے ساتھ ہے صاحب نے کراچی سے اگر حج فرض نہیں تھا اور اس حالت میں حج کر لیا ہے تو کیا حج ادا ہو گیا ہے یا بعد میں حج فرض ہونے کے بعد دوبارہ فرض کے لیے دوبارہ جانا پڑے جی دیکھیں حج کرتے وقت یعنی ان پر حج فرض تو نہیں تھا اگر انہوں نے نفل کی نیت نہیں کی بساکہ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ حج کرنے والا نفل کی نیت کرتا ہے یا کوئی اور تو اگر انہوں نے فرض کی نیت سے حج کیا یا ویسے مطلقن جیسے عام طور پر حج کیا جاتا ہے تو ان کا جو فرض حجتا وہ ساکت ہو گیا بعد میں ان کے پاس اگر پیسے آ گئے تو دوبارہ حج کرنا ان پر فرض نہیں ہے بہت شکریہ امیہ حمد صاحب مکرمہ سے پوچھتے ہیں اکثر مطاف میں ویلچیر چل رہی ہوتی ہے جس سے لوگوں کا پاؤں وغیرہ بھی چھل جاتا ہے اور کبھی خون بھی بہنے لگتا ہے کیا اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا نزرش کی وجہ سے وضو کے لئے بہت دور جانا پڑتا ہے اور تکاوت کی وجہ سے ویسے ہی آدمی دھیر ہو رہا ہوتا ہے تو کیا کریں اس صورت میں یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے مطاف میں ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی اللہ نہ کرے کہ بس جو بندہ بھی تواف کرے گا تو اس کا پاؤں زخمی ہو جائے گا اور اس کو جانے کے لئے بڑی مشکل ہوگی تو یہ کوئی معقول عذر نہیں ہے ایسی حالت میں اگر پاؤں چھل جاتا ہے اور خون زیادہ مقدار میں نکل کر وہاں سے بہ گیا تو اسے وضو ٹوٹ جائے گا اور ان کو وضو کرنا چاہے اور وضو کرنے میں کوئی بہت زیادہ دور جانے کا مسئلہ نہیں ہوتا قریب وضو کی جگہ ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر معلوم نہ ہو ورنہ قریب جگہ ہوتی ہے اور وضو کیا جا سکتا ہے تو ان کا یہ جو کہنا ہے کہ بڑی مشکل ہوتی ہے اور وضو نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی معقول عذر نہیں ہے شران مہتبر نہیں بہت شکریہ بند نور وحمد صاحب ادوائی سے پوچھتی ہے بچے کے ساتھویں دن کے جو بال ہیں اس کو سونے کے ساتھ تولا جائے گا یہ چاندی کے ساتھ نہیں اس میں لڑکے اور لڑکی کے بالوں کا ایک جیسے حکم ہے اور کیا یہ عمل سنت ہے جی یہ جو بال ہیں تو بالوں کو کاٹ کر چاندی کے ساتھ ہم وزن چاندی کے وزن کر کے اس کو صدقہ کرنا یہ مشنون ہے اس میں لڑکا لڑکی دونوں برابر ہیں اور اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں سنت ہے یہ عمل ہے جی مسنون عمل ہے بہت شکریہ امی عارب صاحب اسلام آباز بوجھتے ہیں چھوٹے بچوں کو لوگ جو پیسے دیتے ہیں اس کی ملکیت کا کیا حکم ہے کیا ماں اپنی اپنی یا بچوں کی ضرورت کے لیے ان کو استعمال کر سکتی ہے یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں اس میں عرف دیکھا جائے گا وہاں کا عرف کیا ہے بساؤ کا ایسے ہوتا ہے کسی جگہ عرف ہوتا ہے کہ لوگ دے تو بچے کو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی نیت ان کے والدین کو گفٹ کرنا ہوتی ہے اب ان کے والدین نے اچھی خدمت کر دی مثال کے طور پر ان کے پاس کوئی مہمان ہے تو گھر والوں نے اچھی خدمت کی بڑے خوش ہوئے تو انہوں نے بچے کے ہاتھ میں ہزار تھما دیا دو ہزار تھما دیا ان کو پتا ہے بڑا تو نہیں لے گا تو وہ دینا تو بڑے کو چاہ رہے ہوتے لیکن زہراں بچے کو وہ بیچ میں لیا جاتا ہے تو زہر ایسی صورت میں تو وہ والدین کی ہوں گے لیکن کہیں ایسے عرف ہوتا ہے کہ جو بھی دیا جاتا ہے وہ بچے ہی کے لیے دیا جاتا ہے ایسا موقع ہوتا ہے کہ مثلا دس روپے دے دیئے پانچ روپے دے دیئے بچے کو تو وہ بالکل واضح معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بچے کو دیئے تو جو چیز بچے کو دی جا رہی ہے خواہ سراحت کی جائے یا عرف کے اعتبار سے اس کی تائین ہو جائے وہ تو بچے کی ہوگی اور جو والدین کے لیے ہے خواہ اس میں زبان سے کوئی اس کا تذکرہ ہو جائے یا عرف کے اعتبار سے اس کی تائین ہو جائے تو وہ والدین کی شمار ہوگی اور بعض حضرات نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے اقیقہ یا ایسے موقع پر لوگ آ کر گفٹ دیتے ہیں تو وہاں یہ عرف ہوتا ہے کہ بچے کو دینا مقصود نہیں ہوتا بچہ تو بالکل چھوٹا ہوتا ہے اس کے والدین کو دینا مقصود ہوتا ہے ان کے ساتھ مدد کرنا اور اس میں بالکل چھوٹا کہتے ہیں کہ اگر بچی کے یعنی جو ماں ہے ماں کے رشتہ دار آ کر پیسے دیں تو وہ ماں کی ملک ہوں گے اور جو باپ کے رشتہ دار ہیں وہ آ کر دیں تو وہ باپ کی ہوں گے کیونکہ جو ماں کے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کو آ کر اپنی جو ان کی بچی ہوتی ہے ان کو دینا مقصود ہوتا ہے اور جو بچے کے ہوتے ہیں والد کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو والد کو دینا مقصود ہوتا ہے لیکن ان ساری چیزوں کا جو مدار ہے وہ عرف پر ہے یا زبان سے سرحت کرنے پر ہے تو اس سے تائین ہوگی بہت شکریہ حسن ساری صاحب پوچھتے ہیں والد صاحب کا ذہنی توازن کچھ مہینوں سے نورمل نہیں ہے علاج کروانے کو وہ مانتے نہیں ہیں ہم زبردستی کرتے ہیں تو بدعائیں دیتے ہیں امی جان کو بھی طلاقی دھمکے دیتے ہیں اگر ہم زبردستی علاج کروائیں تو تھوڑی بے عدبی کرنی پڑتی ہے کیا ایسا کر سکتے ہیں دیکھیں بے عدبی کرنا تو بہرحال جائز نہیں ہے ہاں البتہ اچھے طریقے سے مناسب انداز سے اس کو سمجھا کر بجھا کر علاج تو بہرحال کرانا ان کے لئے ضروری ہے ان کا علاج کروائیں ہاں البتہ بساوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نہیں لے جاؤں گا ڈاکٹر کے پاس تاخیر ہو جائے گی اور جا نہیں رہے اور ان کو تھوڑا سختی سے کہنا پڑ رہا ہے تو ایسے موقع پر آپ مجبور ہیں آپ کیونکہ آپ ان کے بھلے کا ہی سوچ رہے ہیں ان کے لئے برا نہیں سوچ رہے ہیں لہذا اگر تھوڑی بہت آپ نے ایسی بات کہہ بھی دی ہے اور دل کی طور پر آپ پشیمان ہیں اور آپ کو دلی طور پر احترام ہے والد کا لیکن ظاہری طور پر آپ نے کچھ کلیمات اگر عطا کر لی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بعد میں توبہ استقفار بھی کی جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ محمد ریاض علق صاحب گجرہ سے پوچھتے ہیں مستورات کی جماعت میں نکلنا کیسا ہے دیکھیں مستورات کی جماعت کے متعلق دو الگ الگ آرات ہیں لیکن آج کل آپ کو پتا ہے کہ اصل جو حکم ہے مستورات کا وہ یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر رہیں گھر کے اندر پردے کی پابندی کے ساتھ رہنا چاہیے بلا ضرورت ان کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ جو شریح حکم ہے کہ جو فرض نماز ہے اس کے لیے بھی عورت کو یہ نہیں اجازت دی جاتی ہے آج کل کہ وہ چلی جا مسجد میں اور عام مردوں کی طرح جا کے نماز پڑے تو اس کو گھر رہنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نماز فرض جو ہے وہ گھر میں پڑھیں اسی کی دیکھتے ہوئے بعض علماء جو ہے ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ خواتین کو سوائے کسی اہم مجبوری کے گھر سے نکلنا نہیں چاہیے تو اس وجہ سے وہ جماعت میں مستورات کے نکلنے کو بھی ناجاز سمجھتے ہیں لیکن ایک دوسرا نکتہ نظر بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ آج کل کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے اور خاص کر جو خواتین ہیں ان کی اگر ذہن سازی ہو جائے اور ان کی تربیت ہو جائے تو ان کی تربیت سے پورا ایک خاندان کا ذہن بن جاتا ہے اور ان کی تربیت ہو جاتی ہے اور گھر میں رہ کر خواتین کو آپ کوئی چیز سکھانا ان کو نماز سکھانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے اور مردوں کا جا کر پھر خواتین میں بیان کرنا اس کے الگ سے ایک مفاسد ہیں ان کے بھی مفاسد سامنے آتے رہتے ہیں اس وجہ سے بعض رات کا خیال یہ ہے اور اس پہ آج کل فتوہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر کچھ شرائط کا لحاظ رکھ لیا جائے تو خواتین کو بھی باہر نکل کر تبلیغ کرنا یا لوگوں کو دعوت دینا یہ جائز ہوتا ہے لیکن اس کی مقصود شرائط ہیں جو حضرات ان کو جماعت میں بھیجتے ہیں مرکز والے سے پابند کرتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی خاتون جائے کہ میں جماعت میں جانا چاہتی ہوں تو چلو اس کو کہیں چلے چلے اس طرح نہیں کر دیں خاص قبائف ہوتے ہیں اور ان کے محرم مرد ان کے ساتھ ہوتے ہیں پردے کی پابندی ہوتی ہے جس گھر میں وہ ٹھیرتی ہیں اس گھر کے اندر بھی پردے کا بہت احتمام ہوتا ہے پھر غیر مرد کے ساتھ کسی قسم کا ان کا اختلاعات نہیں ہوتا اور خوشبو لگا کر وہ نہیں نکلتی ایسے بہت ساری شرائط وہ خود ہی لگاتے ہیں تو ان شرائط کی پابندی کرنے کے بعد اگر کوئی جماعت میں جاتی ہے خاتون تو اس کی بازرات نے اجازت دی ہے تو جن کو ان علماء کے اوپر اعتماد ہے وہ ان کی قول پر عمل کر سکتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں جانا چاہیے اور دوسروں کا طریقہ جو ہے وہ صحیح ہے تو ظاہر ہے وہ زیادہ اسلم ہے زیادہ بہتر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خواتین کی دینی تربیت نہ کریں دینی تربیت بہرحال ان کی ضروری ہے وہ آپ خود کر لیں شوہر ہے کوئی رشدار ہے وہ ان کو نماز سکھائے پڑھائے سارے کام وہ کر لیں حالبتہ اس پہ تو کوئی شاید کسی کو اشکال نہ ہوگا کہ اگر دور نہ جائیں بلکہ ایک محلے کی خواتین وہ دوسرے محلے میں قریبی میں چلے جائیں اور وہاں جا کر بیان کر لیں خواتین کو جمع کر کے اس میں تو کسی کو کوئی شکال نہیں کیونکہ اس میں سفر بھی لازم نہیں آ رہا ہے اور عموماً آنا جانا ہوتا بھی ہے اس میں زیادہ فیدنے کا خدشہ بھی نہیں ہوتا تو ایسے اگل کر لیے جائے اور ایسی کوئی ترتیب بنا لیے تو بہتر ہے تو بہرحال دونوں آ رہا ہیں جواز کی بھی اور عدم جواز کی بھی تو جس کے اوپر اعتماد ہے اسی کے مطابق ہو جائے گا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اگلے سوال ہے دعوت خان صاحب کا مراقبہ کرنا کیسا ہے دیکھیں مراقبے کئی قسم کے آج کل چل رہے ہیں ویسے جو ایک صوفیہ اکرام جو مراقبہ بتاتے ہیں وہ تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جب کسی چیز کی اہمیت آپ کے ذہن میں ہوگی تو پھر آپ اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کر سکتے ہیں مثلا بعض صوفیہ ہیں بعض صلاح صلی اللہ کے اندر ہی ہوتا ہے کہ وہ کراتے ہیں کہ مراقبہ نماز حقیقت صلات کہ بھی نماز کی حقیقت کیا ہے ہم تو جاتے ہیں نا کیسے اللہ اکبر کیا اور ادھر ادھر خیالات بھٹک رہے ہیں اور بس وظاہر زبان چل رہی ہے اپنے سارے فرائض پورے کیا اور نکل کے چلے گئے لیکن اصل نماز خشو خضو کے ساتھ کیسے پڑی جائے اس کے لیے وہ جو مشائق ہیں وہ مراقبہ حقیقت صلات کراتے ہیں آپ کو آنکے بند کر کے یہ کچھ چیزیں بتائیں گے کہ یہ یہ چیزیں سوچو پہلے کہ نماز کس لیے پڑھ رہا ہوں اور میرے مقصد کیا ہے اور کس کے سامنے میں کھڑا ہوں وغیر زالے کیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے آدمی کا ذہن یکسو ہو جاتا ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھنے لگیں تو نماز پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے آنکھیں بند کر کے حقیقت صلات سوچیں کہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا میرا پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے میں لطف آئے گا اسی لیے حقیقت صوم کہ روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے پھر روزہ رکھیں گے تو اس کا حقیقت زکاة کس طرح دی جاتی ہے ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ مراقبہ کرواتے ہیں اور مثلا مراقبہ موت بھی کرتے ہیں کہ آدمی کو اپنی موت سے جب ڈر لگے گا تو پھر نیکی کی طرف متوجہ ہوگا اور گناہوں کو چھوڑے گا اس قسم کے اگر مراقبے ہیں تو بہت اچھی بات ہیں وہ کرنے چاہیے آدمی کو حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور اس کے اوپر دل جمعی سے عمل ہوتا ہے لیکن ایک اور مراقبے بھی شروع ہوئے ہیں مختلف قسم کے آپ کو مختلف قسم روشنیاں دکھاتے ہیں اور مراقبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرواتے ہیں اور ایسے بہت سارے فتن بھی شروع ہو چکے ہیں تو ان سے بچنا چاہیے اور جو صحیح سلاسل ہیں ان کے ساتھ مل کر اگر کسی نے مراقبہ کیا ہے تو وہ مستحسن چیز ہے بہت شکریہ آپ قید صاحب اللہ خیر مفتی صحف اللہ صاحب روح حمد رضا صاحب پاک فتن سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سونے کے لئے بستر پر جاؤ تو بطی بند کر دو جی بالکل یہ حدیث صریف میں ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے حدیث کی تشریح کیا ہے یہ ذرا سمجھنے کی چیز ہے جن روایت میں یہ الفاظ ہیں تو وہاں ساتھ تشریح بھی ہے کہ رات کو اگر آپ بطی جلتی ہوئی چھوڑیں گے چراغ جلتا ہوا چھوڑیں گے تو شیطان چوہے کو یا کسی جانور کو وہ بہکائے گا وہ آ کر اس کو لے کر جائے گا اور اس سے گھر میں آگ لگ جائے گی تو بطی سے مراد یہ لائٹ ٹیوب لائٹ یہ نہیں ہے اس حدیث کا جو مصداق ہے وہ یہ ہے کہ ایسا چراغ یا ایسی بطی جو آگ سے جلتی ہے جیسے پرانے زمانے میں ہوتی تھی آدھے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتی تھی تو اس طرح کی جو بطی ہیں اس کی آپ یوں مثال لے سکتے ہیں جیسے آج کل گیس ہے تو گیس کا جو بلب جل رہا ہے تو اس میں خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رات کو لائٹ چلی جائے گیس چلی جائے اور دوبارہ آئے اور پھر گھرک والوں کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے جان کو اندیشہ ہو سکتا ہے تو ایسی یعنی ایسا چراغ جو گیس پہ چل رہا ہے یا ایسی بطی جو موم بطی ہے یا وہ پرانے دور میں ہوتے تھے تیل کے چراغ وہ ہیں تو ان کے لئے تو یہ حکم ہے لیکن اگر یہ ٹیوب لائٹ ہے یا بلب ہے تو وہ اس کا مصداق نہیں ہے اس کے متعلق یہ ہے کہ کچھ لوگ مختلف عوارض ہو سکتے ہیں بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو خطرہ ہوتا ہے تو اگر وہ لائٹ جلا کے نہ رکھے تو اس کی جان مال یا آبرو اس طرح کا اندیشہ ہوتا ہے تو اگر وہ جلا کر سوتا ہے کوئی حرض نہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو لائٹ جلتی رہے نیند نہیں آتی تو ایسے موقع پر اگر وہ لائٹ بند کر کے سوتا ہے تو بھی کوئی حرض نہیں لیکن بظہر ایسے بہتر لگتا ہے اگر کوئی عذر نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو تو بند کر کے سوئے تو زیادہ اچھا ہے ہلکی یا ہلکی لائٹ ہو جیسے زیرو بلہ بغیرہ اس طرح ہوتا ہے اور اگر کوئی عذر ہو تو جلایا بھی جا سکتا ہے تو پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جو احادیث میں بطی کی بات آئی ہے وہ اس سے مراد یہ ٹیوب لائٹ یا بلہ بھی یہ مراد لینا یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے وہ گیس والا بلہ بلہ مراد ہو سکتا ہے یا وہ چراغ مومبتی اس طرح جو آگ پہ جلنے والے وہ چیزیں ہوتی ہیں ایک کہیں وہ تحقیق میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ تھا کہ یہ جب انسان جب سوتا ہے تو انسان کے دماغ میں ایک گلینڈ ہیں خاص قسم کے وہ کچھ مادہ چھوڑتے ہیں اور وہ مادہ جو ہے بہت سی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے اور وہ گلینڈ سے اس وقت کام شروع کرتے ہیں جب اندھیرہ ہو جب اندھیرہ نہ ہو روشنی ہو تو پھر وہ گلینڈز جوانا وہ کام نہیں کرتے تو اگر تیسلی اس میں یہ لکھا تھا کہ آدمی کو رات کو بتی بجھا کے سونا چاہیے تاکہ ذہن کو اور جب بتی جلتی رہے گی وہ گلینڈز کام نہیں کر دیں تاکہ وہ گلینڈز جوانا وہ کام کریں اور آدمی بہت ساری بیماریوں سے اس سے نجازت تاکہ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ کینسر کبھی وہی علاج ہوتا ہے وہ جو مواد جو چھوڑتے ہیں واللہ آگرم کتنی تحقیق تھی اس کی لیکن برحال اس نے بات یہ کی تھی اور ہو سکتا ہے یہ بھی ایک سبب ہو سکتا بہت شکریہ لندر سے حسین فاروق صاحب پوچھتے ہیں آخرت کا عذاب جسم کو دیے جاتا ہے روح کو یا دونوں کو آہل سنت والجماعت کا جو مختار اور راجح مذاب ہے اس کے مطابق عذاب قبر روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے بہت شکریہ شاہدہ صاحب کل قطع سے پوچھتے ہیں مردہ کو قبر میں دفنا دینے کے بعد آزان کا کیا حکم میں آزان دینی چاہیے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلیفہ راشدین کے زمانے میں خیر القرون میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ دفن کرنے کے بعد آزان دی گئی ہو تو اس لیے فقہہ کرام اسے منع کرتے ہیں اس کو بیدات قرار دیتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے شکریہ مفتی عصد علیہ شاہد صاحب تنزیل و رامان صاحب انڈی باہدین سے پوچھتے ہیں دکان در سمان بیچتے وقت کس قدر نفع لے سکتا ہے شریح حیثیت سے بیان کرنا دیکھیں شریح حیثیت سے تو آدمی کا جو اپنا مال ہے اس کو جس قیمت پر بھی بیچے اس کو اس کا اختیار ہوتا ہے لیکن ایک اس کی معاشرتی حیثیت بھی ہے کہ آدمی کے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس پہ کتنا نفع لوں تو عوام الناس کو فائدہ ہے یا ان اقصان ہے یا ان کو مشکت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ خود آدمی کو اپنے نفس سے ضمیر سے پوچھنا چاہیے تو پھر نفع اگر دس روپے کی چیز ہے آپ اس کو پچاس روپے بیچ رہے ہیں تو ظاہر ہے بہت زیادہ نفع ہے اور آپ کا ضمیر بھی اس پہ ملانت کرتا ہے تو لہذا ایسا تو نہیں کرنا چاہیے عالبتہ دس روپے کی چیز ہے آپ نے بیس روپے میں بیچ دیا اور اتنا معروف نفع بھی ہے کوئی حرج نہیں ہے آپ کی اپنی چیز ہے تو اس کا تعلق آپ یہ اس کے ساتھ ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں اور آپ کا اب زبیر جو ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے اس کے مطابق آپ کو اس کی شرط اے کرنی چاہیے باقی شرحن اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے یہ ہے کہ بس غرر فاہش آپ کسی کو نہ دیں کسی کو دھوکہ نہ دیں اور بہت زیادہ اتنا ریٹ بڑھا دیں کہ جس میں لوگوں کو نقصان ہو جائے تو ایسا کرنے جائز نہیں بہت بہت شکریہ بکا شہر سب کراچے سے پوچھتے ہیں وینڈوز ان پیج اڈوبی بغیرہ بڑے سوفوئیرز کو باقاعدہ خریدے بغیر استعمال کرنا قانون انجرم ہے جبکہ ہمارے ہاں ان کی غیر قانونی کاپیز بنا کر مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور سب ہی استعمال کر رہے ہیں کوئن سوفوئیرز ملکان کو ان کی بھاری قیمت دے کر باقاعدہ نہیں خریدتا ہے دین اداروں میں بھی ان کے استعمال عام ہے شہران جائز ہے دیکھیں یہ بات تو ایسی ہی ہے کہ جب تک آپ خریدتے نہیں ہیں اس وقت تک وہ قانون انجرم سمجھتے ہیں لیکن ان کی طرف سے کمپنی والوں کی طرف سے اجازت کی دو صورتیں عموماً ہوتی ہیں ایک یہ ہے کہ آپ ان سے بلفعل باقاعدہ اجازت لیلے تحریری کہ آپ کو اجازت ہے یہ چیز استعمال کرنے کی اور اس کے پیسے آپ دے دیں اس کو دوسرا یہ ہے کہ عرف عام کے طور پر بھی اگر وہ کسی کو مثلا منع نہیں کر رہے ہیں تو پھر رضا سمجھی جاتی ہے دلالتن کی اجازت سمجھی جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ کمپنی والے جتنے بھی ہیں مثلا منڈوز والے ہیں یا کوئی بھی اپلیکیشن ہے یہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کوئی شخص اگر استعمال کر رہا ہے اور اس کا حجم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یعنی ادارتی صفحہ سطح پر استعمال کر رہا ہے تو وہ خود ہی وہاں پہن جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا ادارہ ہے یہ ہماری چیز استعمال کر رہا ہے اور یہ غیر قانونی ہے لہذا وہ خود ہی رابطہ کر کے ان سے کہتے ہیں کہ یہ خریدو لیکن اگر کوئی انفرادی طور پر استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کو اپنی مشہوری اپنی شہرت سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری چیز استعمال کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے ہماری سے واوا ہو رہی ہے شہرت ہو رہی ہے لوگ اس کو خریدیں گے تو اس کو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دلالتاً اجازت ہوتی ہے تو اگر چھوٹے پیمانے پر ہیں اس لیے فتوہ یہ دی جاتا ہے اگر چھوٹے پیمانے پر کوئی ذاتی طور پر استعمال کرنا ہے ایک آدھا فرد اس کے لیے تو استعمال کرنا جائز ہے لیکن بڑی ادارتی سطح پر بغیر اجازت کی استعمال کرنا جائز نہیں ہے خریدنا پڑے گا اس کو بہت شکریہ محمد دین صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں کیا فنڈ کا کیا حکم ہے میں کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کو پی ایم پی ایف فنڈ کٹتا ہے اس کمپنی میں میڈیگر انشورنس بھی ہے بعض رات اس میڈیگر انشورنس کو یا پی ایف فنڈ کو حرام کہتے ہیں بہت جائز کہتے ہیں آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ پی ایف پرائیویڈنٹ فنڈ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ تنخواہ میں سے کچھ حصہ یہ لوگ کٹ لیتے ہیں اور پھر کچھ حصہ اپنی طرف سے وہ کمپنی والے ملاتے ہیں پھر دونوں کو کسی کاروبار میں یا کسی جگہ میں لگا دیتے ہیں پھر وہاں سے کچھ عرصے بعد یا جب بتایئے نہ مدد ہوتی ہے اس میں جتنے بھی پیسے اور جتنا نفع ہو جاتا ہے وہ سارا کسار اٹھا کے ان کو دیتے ہیں تو اس کی جو فقہ نے جو فتوہ کے اعتبار سے اجازت دی ہے کیونکہ یہ اس کی ملکیت میں آتا نہیں ہے لہٰذا اس کو استعمال کرنا جائز ہے اور اس میں کسی قسم کا سود وغیرہ نہیں ہے بہت شکریہ مفتی صحیف اللہ صاحب سوال ہے کسی سرکاری غیر سرکاری نوکری میں دل نہ لگے یا پسند نہ ہو تو کیا چھوڑ دینا اسے ناشکری ہوگی اللہ تعالیٰ دیکھیں روزگار کا ملنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اچھی بات ہے تو اگر آدمی کو کوئی روزگار مل گیا اور اس کے پاس اس سے بہتر آپشن بھی نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے ایسے بلا وجہ اس کو چھوڑ رہا ہے خود کو روزگار سے بے روزگاری کی طرف لا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک ناشکری کی صورت ہوگی لیکن اگر ایسا نہیں ہے یعنی اس کے پاس اس کے بہتر آپشن آگیا تو اس کی طرف ہو جا سکتا ہے یا اس کا دل نہیں لگ رہا بساوکہ وہ آدمی کام نہیں کر سکتا اور وہ سمجھتا کہ اس کو چھوڑ کر میں دوسرا کام کر لوں گا تو اس میں مجھے فیدہ ہوگا تو ایسا کرنا چاہیے لیکن اس میں بھی بہتر صورت یہی ہے کہ جب تک اس کو متبادل نہ ملے تو اس کو چلائے رکھنا چاہیے جب متبادل مل جائے تو اس کو چھوڑ کر دوسری کی طرح بھی جا سکتا ہے بہت شکریہ جب مشتاقہ مسامردان سے پوچھتے ہیں اور محمد شاداب صاحب کا سوال ریاض سے ایک طرح کی سوالات ہیں یہ طرح کے متعلق آج کے لگتر میں زافران بھی تھوڑا سا استعمال کیا جاتا ہے کیا ایسے عطر کا استعمال جائز ہے کیونکہ میں نے حدیث میں اس کی ممانت کا سورہ ہے اور دوسرا یہ ہے مشتاقہ مسامردان سے کہ عطر کے اندر جو الکول آتی ہے اس کو لگانا جائز یا نا جائز حدیث مبارکہ میں واقعی اس کے بارے میں دو طرح کی روایات ہیں یعنی کچھ روایات میں ممانت ہے اور کچھ میں ان کی اجازت کی بھی بعض روایات ہیں لیکن اس کی جو وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ زافران یہ عورتوں کی خوشبو ہے یعنی عورتوں کو کہا گیا کہ ان کی تمہاری خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا کلر ہو دکھنے میں نظر آئے لیکن اس کی خوشبو زیادہ نہ ہو اور مرد کے لئے ایسی خوشبو ہونی چاہیے کہ جو نظر تو نہ ہے لیکن اس کی مہکانی چاہیے تو اس دور میں اس طرح تھا تو آج کل بھی اس میں فقہ اکرام کا کچھ اختلاف بھی ہے لیکن بہرحال اولہ اور افضل تو یہی ہے کہ ہم کہیں کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے باقی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا استعمال کرتے ہیں اتر کے اندر تو اس میں شاید وہ والی ممانت کا پہلو نہیں آتا کہ برائے نام اس میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ اس کی بھی خوشبو بیچ میں آئے تو اس سے رنگ وغیرہ بھی نہیں لگتا اور مردوں اورتوں کے ساتھ کوئی مشابہ یا ایسا پہلو نہیں ہے کئی بار پہلے بھی مسئلہ بیان ہوتا رہتا ہے کہ خجور اور انگور سے جو کشید کردہ الکوہل ہے تو اس کا استعمال تو ٹھیک نہیں ہے لیکن آج کل مارکیٹ میں جو چل رہا ہے تو وہ خجور اور انگور کا نہیں ہوتا کیونکہ وہ بہت مہنگا ہوتا ہے یہ پریکٹس میں نہیں ہے عام طور پر جو لوگوں کے استعمال میں ہے وہ ہوتا ہے گنے کے ملحصے سے یا اور طرح کی چیزوں سے کشید کرتے ہیں تو وہ ممنون نہیں ہے تو اس کا استعمال ٹھیک ہے تو جب تک پوری طرح کوئی کنفرم نہ ہو جائے کہ اس میں انگور یا خجور کا وہ ہے الکوہل ملا ہوئے تو اس وقت تک اس طرح کی خوشبو کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ مفتی صدی اللہ شاہب صاحب سے پوچھیں گے اگلے سوال اسلام آباس صاحب سے وفور صاحب پوچھتے ہیں کیا ڈاکٹر حضرات کے لیے میڈیسن کمپنیوں سے ان کی دوائیاں تجویز کرنے پر کمیشن لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے اگر مریض کو مل نقصان بھی نہ ہو اور دوائی کانسر بھی دوسری کمپنیوں کی دوائی کے برابر ہو تو کیا حکم ہے اگر اس میں واقعتاً وہ صفات موجود ہیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں کہ دوائی بھی اسی میار کی ہے اچھی ہے اور قیمت بھی اس کی زیادہ نہیں ہے اور مریض کو نقصان بھی نہیں ہوتی اور ڈاکٹر یہ دلی طور پر سمجھتا ہے کہ یہ دوائی اس کے لیے لکھوں یہ مفید ہے دوسری دوائی لکھوں گا اس کے لیے مفید نہیں ہے چاہے وہ مالی لحاظ سے مفید ہو چاہے وہ طبیل لحاظ سے مفید ہو جسے دوائی سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز مفید ہے اور اس میں لکھی ہے پھر اس کے اوپر وہ کمیشن دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن مہد اس وجہ سے کہ مجھے کیونکہ کمیشن ملے گا اس وجہ سے یہ دوائی لکھوں مریض کا فائدہ اور نفع ہو تو یہ ناجائز حرام ہے یہ لینا جائز نہیں ہو یہ ایک عمی طور پر کمیشن کے مطالق پوچھا ہے رباسپٹیل صاحب نے کمیشن لینا جائز ہے یا ناجائز ہے جائز ہے تو ہی صورتیں ہیں جی ہاں کمیشن تو لیے جا سکتا ہے پھر اس میں عرف ہوتا ہے بس اوقات تو فقط بیچنے والے سے لیتے ہیں کبھی جو ہیں خریدنے والے سے لیتے ہیں کبھی دونوں سے لیتے ہیں جہاں جس طرح کرواج ہو اس طرح کمیشن تیہ کر کے لیے جا سکتا ہے پوچھے مفتی صحب اللہ صاحب راشد صاحب کے پی کے سے پوچھتے ہیں سر جی کے دوران کسی کا ہاتھ یا پاؤں کٹا گیا تو کیا اس کو دفنانے سے پہلے غسل دینا ضروری ہے یا نہیں اس اگر ضروری ہے اور بغیر غسل کے دفنان دیا گیا تو آپ کیا کریں نہیں جی ضروری نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جسم کو یعنی غسل دیا جاتا ہے اور کفن دیا جاتا ہے جب آدھے سے زیادہ دھڑ موجود ہو یا اگر آدھا بھی ہو تو اس کے ساتھ سر ہو اور اگر آدھے سے کم ہے یا کوئی ایک اوزو ہے پاؤں ہے ہاتھ ہے تو وہ اگر مل جائے تو اس کا یہ حکم نہیں ہے اس کو ویسے کپڑے میں لپیٹ کر اور ایک جگہ دفن کیا جائے گا غسل اور کفن کے جو احکام ہیں وہ اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے شکریہ افشین صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کمر سے نیچے بال رکھنے کا کیا ہوگا بال لمبے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کمر سے نیچے بال رکھنا ہے ٹھیک نہیں عورت کے لیے تو لمبے بال اس کے لیے زیب و زینت ہے اس لیے مرد اور عورت میں امتیاز یہی ہے یعنی عورت کے لیے منع ہے کہ بال ایسے نہ کٹوائے کہ مردوں کی طرح لگے تو لمبے بال تو اس کے لیے اچھے ہیں لیکن اگر اتنے لمبے ہیں کہ جو بلکل بھدے لگتے ہیں برے لگتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے عیب ہے کہ اتنے بڑے بھا تو ان کو اس حد تک کٹا جا سکتا ہے کہ جتنا عام نارمل ہوتے ہیں خواتین کے عام لحاظ سے تو اس حد تک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ دوروں معزز مہمانوں کا تمام ناظرین سامین آپ کا بہت شکریہ آپ سے مرکات کرتے ہیں انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ تک تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ